شہر کے فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور بحالی کا منصوبہ طویل اختیار کر گیا فلٹریشن پلانٹس کی ذمہ داری کس ادارے کی ہے؟ تحال فیصلہ نہ ہو سکا ایک سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود فلٹریشن پلانٹس پر اداروں کی عدم توجہ سابق پنجاب حکومت نے تمام فلٹریشن پلانٹس آپ پاک آتھارٹی کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا آپ کو بتایا کہ شہر کے فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور بحالی کا منصوبہ طول اختیار کر گیا ہے فلٹریشن پلانٹس کی ذمہ داری کس ادارے کی ہے؟ تحال فیصلہ نہیں کیا جا سکا زین العبدین ہمارے سے موجود ہیں زین کہیے کا کیا معاملہ آئیے؟ یہ گرمی کا موسم پلانٹس پہنچا ہے اور گرمی میں پانی کی خپت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے لیکن صاف پانی کی فراہمی کے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے ابھی تک غفرت کا مظہرہ کیا جا رہا ہے شہر لاہور میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے سات سو سے زیادہ فلٹریشن پلانٹس موجود ہیں لیکن ان فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور بحالی کی ذمہ داری کس ادارے کی ہے؟ ابھی تک کس حوالے سے فیصلہ نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے کہ شہر لاہور کے فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور بحالی کا منصوبہ طول اختیار کر گیا ہے فلٹریشن پلانٹس کی ذمہ داری کس ادارے میں لینی ہے؟ پجاب حکومت کی جانب سے جو میٹنگ منٹس چاری کیے گئے تھے ان میٹنگ منٹس پر بھی عمل درامبت نہیں ہو پا رہا ایک سال سے زائد اٹھا گزرنے کے باوجود فلٹریشن پلانٹس پر اداروں کی ادم توجہی ہے یہ چھے جون دو ہزار بائیس کو پجاب حکومت کے ایک اجلاس کے جو میٹنگ منٹس چاری کیے گئے تھے اس میں حجاب آب پاک آتھارٹی کو فلٹریشن پلانٹس کی ذمہ داری دی گئی تھی لیکن اس متلکہ آتھارٹی کی جانب سے آج تک اس ذمہ داری کو نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے ان فلٹریشن پلانٹس کی مرمت کا کام نہیں ہو پا رہا ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومتی ادارے فلٹریشن پلانٹس کا چارٹ لینے کی بجائے ایک گستے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں اور گرمی کے موسم میں شہر لاہور کے باسیوں کو ساف پانی کی فراہمی اس وقت ایک معمہ بن چکی ہے جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ فلٹریشن پلانٹس کی مرمت کا کام آب پاک آتھارٹی کرے گی اس کے بعد آب پاک آتھارٹی نے ان تمام پلانٹس کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن آتھارٹی اپنے اس فیصلے پر بھی قائم نہیں رہ سکی اس وقت شہر میں لگے پبلک ہیلتھ انجنیرنگ کے دو سو چھے فلٹریشن پلانٹس کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے اور آب پاک آتھارٹی نے جو پبلک ہیلتھ انجنیرنگ کے ان فلٹریشن پلانٹس کے اوپر اپنے دہفظات کا ادھار کیا تھا نہ ہی ان کو دور کیا گیا ہے اور نہ ہی ان دو سو چھے فلٹریشن پلانٹس کو بہت شکریہ زمانہ بیگی